بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل عامال پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں علماء اکرام نے جوابات بھی دیا ہیں میں نے بھی کچھ جوابات دیا ہیں اس چینل پہ موجود ہے تو یہاں پر جو ہے ایک واقعہ بہت زور سور سے چل رہا ہے فضائل عامال پہ کیچڑ اچھا لے جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ فضائل دروس شریف میں فضائل عامال میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو پینسٹھ پہ ایک واقعہ موجود ہے اس واقعہ پہ ایک اعتراض نہیں کئی سارے اعتراضات ہوتے ہیں میں انشاءاللہ تمام کے تسلی بخص جواب دوں گا دلائل کے ساتھ یقیناً آپ کو مکمل تسلی ہو جائے گی اور اگر اس جواب کو جو ابھی آپ کو دینے والا ہوں جو بتانے والا ہوں اگر میری ان باتوں کو آپ غور سے بالکل سن لیں گے تو اس واقعہ پر کسی بھی غیر مقلد ہو یا کسی بھی فرقے والا ہو فضائل عامال کے اس واقعہ پر دوبارہ کبھی بھی غلطی سے اعتراض کرنے کی جرت نہیں کرے گا اور جہاں تک اعتراض کی باتیں ہیں یہ تو قرآن پہ بھی اعتراض کر ڈالتے ہیں بہت سارے ایسے بے عقوف اور نادان انسان موجود ہیں تو اعتراض سے گھبرانا نہیں چاہیے کسی کے اعتراض کر دینے سے اس کی حیثیت نہیں کم جاتی ہے قرآن پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے تو کیا قرآن کی حیثیت قرآن کا مرتبہ گھڑ جاتا ہے بھوکنے والے تو بھوکتے رہتے ہیں بکواز کرنے والے چلانے والے تو چلاتے رہتے ہیں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے کسی کے بھوکنے سے کسی کے اعتراض کرنے سے اصل مسئلے پر اصل بات پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کو سناوں گا پھر ایک ایک کر کے سارے اعتراضات کے مدلل جواب دوں گا واقعہ یہ ہے کہ حافظ ابو نعین حضرت سکیان سوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے تو اللہمہ صلی علی محمدی وعالی محمد پڑھتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اس طرح یہ عمل کیوں کر رہے ہو تم تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اور میری ماں حج کو گئے ہوئے تھے تو میری ماں وہیں مر گئی اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور پیٹ بالکل پھول گیا تو اب میں جو ہے ڈر گیا کہ کسی سخت گناہ کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح معاملات پیش آ رہے ہیں تو میں ڈر کے جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگا ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کیا تو اب جو ہے حجاز کی طرف سے ایک عبر آیا یعنی ایک بادل آیا اس میں سے ایک انسان ظاہر ہوئے اور میری ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیئے تو میری ماں کے چہرہ بلکل روشن ہو گیا اور میری ماں کے پیٹ پہ جب ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو پیٹ کا ورم جو تھا جو پیٹ جو پھول گیا تھا وہ بلکل صحیح ہو جاتا ہے تو جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تیرا نبی ہوں حضور علیہ السلام ہوں تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہم صلی علیہ محمدی ہوں وعالی علیہ محمد پڑھو اسی لئے میں جب اٹھاتا ہوں پیر رکھتا ہوں پیر تو اس وقت یہ پڑھتا رہتا ہوں یہ واقعہ فضائل عمال میں موجود ہے اس پہ اعتراضات کیا کرتے ہیں اعتراض کرنے والے تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اسی لئے گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نمبر ایک بہت سارے اعتراضات ہیں آپ کو بتا دوں نمبر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غیر محرم کو کیسے دیکھا چھوا کیسے آپ علیہ السلام تو پوری زندگی کسی غیر محرم کو چھوتے نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے غیر محرم کو دیکھا کیسے چھوا کیسے یہ تو آپ علیہ السلام کی توہین ہے سخت توہین ہے اللہ کے رسول کی توہین ہے نعرہ لگاتے ہیں کہ فضائل عامال میں اللہ کے رسول کی توہین ہے کہ غیر محرم کو اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں یہ تو اللہ کے رسول کی توہین ہے نمبر ایک اعتراض نمبر دو کیا ہے نمبر دو ہے آپ علیہ السلام جب وہاں سے یعنی بادل سے نکلتے ہیں واقعہ پہ موجود ہے کہ جب بادل سے آتے ہیں تو اپنے ہاتھ جو ہے چہرے پہ پھیرتے ہیں تو وہ روسن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پیٹ پہ پھیرتے ہیں تو وہ بلکل صحیح ہو جاتا ہے تو غیر مقلد جو جاہل ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں جو علم سے بلکل کورے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ کے رسول نے ٹھیک کر دیا اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو ٹھیک کر دیا پیٹ کو ٹھیک کر دیا لہٰذا فضائل عامال میں مشکل کسائی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام مشکل کسائی تھی آپ علیہ السلام مشکلوں کو دور کر دینے والے تھے اس واقعے سے یہ تعلیم مل رہی ہے اور مشکل کسائی کی تعلیم یہ شریعت کے خلاف ہے شرک ہے لہٰذا فضائل عامال میں شرک ہوا اعتراض کرتے ہیں یہ دوسرا اعتراض تھا تیسرا اعتراض کرتے ہیں اسی واقعے پہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اب وہ دنیا میں کیسے آگئے اب وہاں جو عورت کے پاس آئے تھے اور ہاتھ پھیرے تھے دنیا میں کیسے آگئے وفات کے بعد دنیا میں پھر کیسے آسکتے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے لہٰذا یہ بھی جو ہے غلط ہے فضائل عامال پہ لہٰذا یہ تیسرا اعتراض تھا چوتھا اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام صحیح کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایسا تو کبھی جو فضائل عامال پہ واقعات بہت سارے واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا نہیں ہے ایسے واقعات کبھی پیش نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر دیکھو کہ یہ ایک نوجوان کے لیے ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے اور بھی بہت سارے واقعات یہ اعتراض جو ہے یہ عام اعتراض ہے غیر مقلدوں کا جاہلوں کا یہ عام اعتراض ہے کیا اعتراض کہ ارے یہ واقعہ تو صحابہ کے ساتھ کیا یہ صحابہ سے بڑھ گئے کیا یہ نبیوں سے بڑھ گئے اعتراض کرتے ہیں یہ تھا چوتھا اعتراض پانچوں اعتراض اس واقعہ پہ جو اللہ کے رسول آتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں تو غیر مقلد اور جو جاہلوں کا ٹولی ہے وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عالم الغعب تھے حضور کو کیسے پتا چلا کہ فلاں جگہ اس طرح اس طرح واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول آگئے تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغعب تھے لہذا فضائل آمال میں عالم الغعب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغعب تھے اللہ کے رسول کو پتا چل گئے اور اللہ کے رسول حاضر ہو گئے لہذا اللہ کے رسول عالم الغعب ہیں اس واقعے سے پتا چلتا ہے اسی لئے فضائل آمال پہ عالم الغعب کی تعلیم دی جا رہی ہے جو شریعت کے خلاف سراسر شرک ہے لہذا فضائل عامال میں شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ پانچوں اعتراض تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اعتراضات ہیں لیکن یہ ان کے بڑے بڑے اعتراضات ہیں انشاءاللہ ان کے ایسے جوابات دوں گا کہ اب آپ اگر جواب مکمل سن لیں گے یاد رکھیں اس واقعہ کو غیر مکلد آپ کے سامنے بطور اعتراض کے کبھی پیش نہیں کرے گا جب آپ جواب دیں گے تو کہیں گے کہ بھئی اعتراض کر بھاگنے لگے گا کہے گا کہ ارے میں تو اعتراض نہیں کرتا ہوں چھوڑ دو مجھے بھاگنے لگے گا کیوں جواب ایسے ہی سنیے جواب کیا ہے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھئے کہ یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے حضرت سیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے اپنی طرف سے بنا کر نہیں لکھا ہے یہ واقعہ اپنی مرضی سے اپنے دل سے گھڑ کے بنا کر نہیں لکھا ہے بلکہ اسی واقعہ کو میں آپ کو سکین دے رہا ہوں دیکھئے کتابوں کے حوالدات دے رہا ہوں کتابیں دے رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پر امام سخاوی رحمت اللہ علی نے القول البدیم ہے صفحہ نمبر چار سو سینٹالیس پہ بیعین ہی بلکل یہی واقعہ جو حضرت نے فضائل آمال پہ لکھا ہے بلکل یہی واقعہ لکھا ہے اور امام سخاوی بالاتفاق سقہ راوی ہیں صحیح راوی ہیں معتمد راوی ہیں بلکل صحیح راوی ہیں امام سخاوی نے اپنی کتاب میں القول البدیم ہے بیعینی بلکل یہی واقعہ لکھا ہے نمبر ایک تھا اب اسی طرح اسی واقعہ کو امام ابن حجر حسی حیسمی نے اپنی کتاب میں الدر المنزود میں صفہ نمبر 247 میں بلکل یہی واقعہ لکھا ہے اور آپ کو بتا دوں امام ابن حجر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک سچے آبی تھے اور یہ جو ہے سقہ راوی ہیں یہ جو ہے بلکل عالم ربانی ہیں یہ ایک معتبت جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے یہ ایسے راوی ہیں یہ بلکل سقہ راوی ہیں ان پہ کلام نہیں کیا جا سکتا یہ باتیں کہاں ملیں گی یہ ملیں گی آپ کو صدرات الزہب میں جل نمبر 10 صفہ نمبر پانچ سو بیالیس کھولیے دیوان الاسلام میں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو ایک پہ اور اسی طرح ان نور المسافر میں صفہ نمبر دو سو اٹھاون پہ مرقات المفاتح میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تیس پہ اور اسی طرح علامہ شوقانی جو غیر مقلد کے عالم ہیں وہ بھی اسی اس انہی راوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سقہ راوی ہیں یہ موتبر راوی ہیں کہاں بتاتے ہیں ان کی کتاب ہے علامہ شوقانی کی البدرالعی صفہ نمبر ایک سو نو کھول کر دیکھئے گا اسی طرح اتبقات القبرہ میں صفہ نمبر ایک سو پچیس پہ نفائی سود درر میں صفہ نمبر تیس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو راوی ہیں امام ابن حجر حزمی رحمت اللہ یہ سقہ راوی ہیں یہ موتبر راوی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں الدر المنزود میں میں نے بتایا ہے جیسے کہ میں نے حوالہ دیا ہے میں نے سکین دیا آپ دیکھئے انہوں نے بالکل اسی اسی واقعہ کو جو سیخ صاحب نے اپنی کتاب فضائل آمال میں لکھا ہے انہوں نے بھی نقل کیا ہے اسی طرح امام المحدث علامہ ابو العباس احمد بن محمد نے اپنی کتاب میں مسالک الخفا میں صفہ نمبر 165 پہ لکھا ہے اور ان کے بارے میں بتا دوں ابو العباس کے بارے میں احمد بن محمد کے بارے میں کہ یہ سقہ راوی ہیں یہ بالکل موتبر راوی ہیں کہاں لکھا ہے یہ باتیں یہ تو بتا رہا ہوں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں القواقب السائرہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 128 پہ اور اسی طرح شزرات الزہب میں جل نمبر دس صفہ نمبر 179 پہ دیوان الاسلام میں جل نمبر چار صفہ نمبر 18 کھول کر دیکھئے کہ ابو العباس احمد بن محمد یہ ایک سقہ راوی ہیں یہ وہاں ملنائی کی باتیں تو یہ تیسرے حضرات تھے پہلے حضرات جو ہیں امام سخاوی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کتاب پہ لکھا اس واقعہ کو بلکل یہی واقعہ اسی طرح دوسرے وہ ہیں جو امام ابن حجر انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اسی واقعہ کو بلکل یہی واقعہ لکھا ہے اسی طرح آپ کو بتا دوں چوتے حضرات ہیں اللہمہ محدث عظیم ہیں بہت بڑے عالم ہیں کہ امام ابن بشکوال یہ جو ہیں یہ بھی معتبر راوی ہیں انہوں نے ان کی کتاب ہے صفہ نمبر 149 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی جو واقعہ ہے انہوں نے ذکر کیا ہے اور امام ابن بشکوال کے بارے میں بتا دوں یہ سکہ راوی ہیں یہ حافظ الحدیث ہیں یہ امام زہبی بتاتے ہیں سیر اعلام النبلہ میں جل نمبر 21 ہے اور صفہ نمبر 149 میں اسی طرح ابن فرقون نے بھی الدیباج الدیباج المذہب میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 353 پہ بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو ہے بلکل سکہ راوی ہیں یہ اعتبار کے لائق ہیں یہ بلکل صحیح عالم ہیں امام ابن بشکوال کے بارے میں لہٰذا چار حضرات بڑے بڑے علماء جو پہلے گزر چکے ہیں جو سلف سالحین ہیں سلف ہیں انہوں نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اب میں آپ بتاؤں فضائل عامال پہ بھوکنے والو فضائل عامال پہ اعتراض کرنے والے ہو اس واقعہ کو لے کر شور مچانے والو تم نے تو فضائل عامال کے خلاف بکواز کی ہے ان بزرگوں کے خلاف بولا ہے لیکن ہاں اپنے آپ کو تم سلف کہتے ہو جبکہ سلفیوں نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھ دی ہیں تم نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا لیکن ہاں فضائل عامال پہ اعتراض کیا کیوں فضائل عامال پہ اعتراض کرنے سے پہلے تم نے ان بزرگان دین پہ ان علماء اکرام پہ تم نے کیوں بکواز نہیں کیا کیوں ان اعتراض نہیں کیا لیکن ہاں اعتراض کیا تو فضائل عامال پہ کیونکہ فضائل عامال پہ یہ واقعہ دل سے لکھا گیا تھا نہیں فضائل عامال پہ ان بزرگان دین سے نقل کیا گیا تھا لیکن تم نے یہاں پر اعتراض کیا وہاں پر اعتراض نہیں کیا تم نے تو کبھی ان بزرگان دین کی خلاف یہ نہیں کہا کہ ان کی کتابوں میں شرک ہیں تم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ جو ہے مشرق تھے ان میں شرکی کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ غلط علم تھے کبھی ان کے خلاف تم نے کتابیں نہیں لکھی کبھی ان کے خلاف تم نے بکواس نہیں کیا کبھی ان کے خلاف تم نے بھوکا نہیں لیکن فضائل عامل اخلاف تم نے بھوکا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فضائل عامل اپنی جگہ صحیح ہے غلط تم ہو گلت تم ہو فضائل آمال اپنی جگہ صحیح ہے اگر تم صحیح ہوتے تو پہلے ان پہ اعتراض کرتے بعد میں فضائل آمال پہ کیونکہ پہلے ان کتابوں پہ یہ واقعہ لکھ دیا گیا ہے بعد میں فضائل آمال پہ لکھا گیا ہے یہ تو میری تمہیدی باتیں تھیں اب آئیے ان کے اعتراضات کے جوابات کی طرف جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان کا جوابات میں دے دوں تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے سب سے پہلے اس واقعہ کو لے کر وہ یہ شوڑ مچاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیر محرم کو کیسے چھوا کیسے دیکھا یہ تو اللہ کے رسول کی توہین ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول نے چھوا ہے اللہ کے رسول نے غیر محرم کو چھوا ہے یہ کہاں لکھا ہے فضائل آمال میں یہاں پر تو لفظ یہ ہے اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا ہے ہاتھ پھیرنا چھونا اور ہاتھ پھیرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس نے چھوا بھی ہے بغیر چھوے بھی آدمی ہاتھ پھیر دیتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کسی کے پاس خاص طور پر جہاں جھاڑ پھوک کی باتیں آتی ہیں دم کرنے کی باتیں آتی ہیں اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتا ہے یعنی آپ کو چھوا بھی نہیں ہے دور سے ہاتھ گھما دیا ہے ہاتھ گھما دیا ہے آپ کی چہرے کے سامنے تو آپ کیا کہتے ہیں ارے میرے چہرے کے سامنے اس نے ہاتھ گھمایا اگر کوئی یہ بھی کہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ جو ہے اس نے ہاتھ پھیرا تو میں بالکل صحیح ہو گیا یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ہاتھ پھیرنے کا معنی ہاتھ گھمانا بھی آتا ہے میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ ہاتھ پھیرنا اس میں جو پھیرنا ہے نا یہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے ایک معنی ہے اس کا گھمانا بھی آتا ہے کھول کر دیکھئے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں جامعے نئی اردو لغات کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو پہنہ تیس پہ رابعہ اردو لغات میں صفحہ نمبر تین سو چار پہ اردو حسن لغات میں یہ ہے صفحہ نمبر تین سو تیس کھول کر دیکھئے گا یہاں لکھا ہے کہ پھیرنا بہت سارے معنی ہیں اس کے اس میں سے ایک معنی گھمانا بھی آتا ہے اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا ہے اگر فضائل عمال میں یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو چھوا ہے اس غیر محرم کے پیٹ کو چھوا ہے تو آپ اتراز کر سکتے تھے لیکن تم نے کیا اتراز کیا اللہ کے رسول نے چھوا جبکہ یہاں پر کیا لفظ ہے ہاتھ پھیرا پھیرنا چھونا ایک الگ چیز ہے چھونا ابھی آپ کو بتاؤں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا سنیں گے تو انشاءاللہ سارے اترازات دور ہو جائیں گے ہاتھ پھیرنا اور گھمانا یہ چھونے کو لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوا بھی ہے یہ چھونے کو لازم نہیں ہوتا ہے بغیر چھوے بھی آدمی اس کے سامنے ہاتھ گھما سکتا ہے ہاتھ پھیر سکتا ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ گھماتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیر دیتے ہیں چہرے کے سامنے تو بے غیر چھوے بھی اگر ہاتھ گھما دیتے ہیں ہاتھ پھیر دیتے ہیں تب بھی یہ کہا جائے گا کہ اس نے ہاتھ پھیر دیا میرے چہرے کے سامنے اس نے میرے چہرے کے سامنے ہاتھ گھما دیا تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ چھوہ بھی ہو بے غیر چھوے بھی آدمی ہاتھ پھیر سکتا ہے ہاتھ گھما سکتا ہے تو یہ چھونے کو لازم نہیں ہے آپ کو بتا دوں لہٰذا یہ جو چھونے کا جو ترجمہ کرتے ہیں بقول غیر مقلد کے کہ چھونے کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہاتھ پھیرنے کو جبکہ یہاں ہے کہ ہاتھ پھیرا ہے اللہ کے رسول نے جبکہ یہاں غیر مکلد لوگوں کو بتانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے چھوا ہے جبکہ یہاں پر مانا گھمانا بھی لیا جا سکتا ہے بے غیر چھوئے بھی ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے پھر بھی چھونے کے مانا وہ بیان کرتے ہیں لہٰذا گستاخی کون کر رہے ہیں کون گستاخ کر رہے ہیں گستاخی کس کی ہے ان غیر مکلدوں کی ہے جو گھومانے کو اور ہاتھ پھیرنے کی معنی کو چھونے کے معنی میں لے رہے ہیں اللہ کے رسول کی توہین کون کر رہے ہیں تم کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے چھوا نہیں ہے ہاتھ پھیرا ہے کپڑے کو اوپر سے بھی آدمی ہاتھ پھیر سکتا ہے بغیر چھوے بھی پھیر سکتا ہے بغیر چھوے بھی ہاتھ گھما سکتا ہے تو لہٰذا گستاخی ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی تم کر رہے ہو توہین رسالت تم ہو تم توہین رسالت کے مرتقب ہو ہم نہیں ہیں کیوں ہم تو ہاتھ پھیرنے کا ترجمہ کرتے ہیں ہاتھ گھمانے کا ترجمہ کرتے ہیں تم تو چھونے کے معنی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو فضائل عامال کے خلاف بہکا رہے ہو فضائل عامال کے خلاف بکواں سے کر کے فضائل عامال کو جو ہے لوگوں کی نظر پر گرانا چاہتے ہو لیکن یاد رکھو جب تک علماء دیوبند موجود ہیں تم کسی بھی غلط کام پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور آپ کو بتاؤں یہ جو عربی لفظ ہے نا جو آیا ہے کیونکہ حضرت سیخ الحدیث صاحب نے جو یہ واقعہ نکل کیا ہے یہ کسی عربی کتاب سے میں نے بتایا ہے چار چار میں نے کتابوں کا حوالے دیئے ہیں آپ دیکھئے گا تو یہاں پر حضرت نے عربی کتاب سے اس واقعہ کو نکل کیا ہے اردو میں ترجمہ کر کے فضائل عامال پر لکھا ہے وہاں جو عربی لفظ ہے نا اس میں لفظ آیا ہے امررہ امررہ یہ لفظ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس میں جو عربی کا لفظ اس میں آیا ہے اس میں آیا ہے کہ امررہ کا لفظ ہے ار امررہ یدہو علا وجہیہا کہ اللہ کے رسول نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے لوغت میں آپ کھول کر دیکھئے گا القاموس الوحید میں صفحہ نمبر 1549 میں لکھا ہے امررہ کا معنی امررہ کا معنی آتا ہے ہاتھ پھیرنا اگر کوئی آدمی چھونا چاہتا ہے ہاتھ چھوتا ہے کسی کو پکڑتا ہے چھوتا ہے تو عربی میں اس کے لئے امررہ آتا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے مسہ آتا ہے مسہ شیعہ کہ اس نے کسی چیز کو چھوا لیکن عربی میں آیا ہاتھ پھیرا یعنی بغیر چھوئے بغیر چھوئے جب آدمی کسی کو اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تب امررہ کا لفظ آتا ہے اور یہاں پر امررہ آیا ہے اگر اللہ کے رسول چھوتے تو پھر مسہ آتا لیکن اللہ کے رسول کے لئے مسہ نہیں آیا یہاں پر یہاں پر آیا امررہ لہٰذا سمجھ میں آیا کہ یہاں پر امررہ لفظ ہے تم مسہ سمجھ رہے ہو اور تم مسہ کا ترجمہ کرے چھونا کیونکہ عربی میں امررہ کا معنی آتا ہے ہاتھ پھیرنا ہاتھ گمانا اور مسہ کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں چھونا یہاں پر جو عربی میں لفظ آیا ہے امررہ آیا ہے لہٰذا یہاں پہ اگر تم مسہ سمجھ کر مسہ ترجمہ کرو گے تو یہ غلط کرو گے یہ تمہاری جہالت ہے تم علم سے دور ہو اسی لئے عمرہ کا ترجمہ مسہ سے کر کے فضائل عمال کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہو لہٰذا یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ یہاں پر عمرہ کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا چھونا نہیں ہے اگر کوئی غیر مقلد کہتا ہے اللہ کے رسول نے اس عورت کے چہرے کو چھوا ہے پیٹ کو چھوا ہے تو یہ دھوکہ ہے دھوکہ کیوں جاہل ہے علم نہیں ہے تب ہی تو یہاں کہہ رہا ہے چھوا ہے جبکہ چھوا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پھیرا ہے اور ہاتھ پھیرنے کے لئے چھونا ضروری نہیں ہے اوپر سے بھی بغیر چھوے بھی آدمی ہاتھ پھیر سکتا ہے اب بتاؤ اعتراض کرنے والوں کہ اللہ کے رسول نے غیر مقلد اعتراض کر رہے تھے ابھی کہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے غیر محرم کو چھوا جبکہ یہ چھوا کہاں ہے بھائی ہاتھ تو پھیرا ہے اچھا آپ کو بتا دوں نبی کا چھونا یہ توہین ہے یہ کہہ رہے ہو نا تم اچھا ایک بات بتاؤ جس طرح کسی غیر محرم کو چھونا یہ جو ہے ناجائز ہے اسی طرح کسی غیر محرم سے بات کرنا کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی تو ناجائز ہے نا اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں تو اچھا مجھے بتا دو جہاں میں آپ کو بتاؤں اچھا ایک چیز یہاں یاد رکھیں کسی غیر محرم کو چھونا یہ جو ہے اللہ کے رسول کی توہین ہے اسی طرح اگر کسی غیر محرم سے بات کر لیا جائے تو یہ بھی تو توہین ہونی چاہیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ بات کرنا توہین نہیں ہے صرف چھونا توہین ہے اللہ کے رسول کی توہین یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی غیر محرم کو چھویں تب توہین ہے بات کرنا توہین نہیں ہے تو یہ تمہارا دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے جبکہ چھونا جیسے توہین ہے کسی غیر محرم سے بات کرنا بھی توہین رسالت ہونی چاہیے اسی طرح بات کرنا بھی غیر محرم سے توہین ہے رسالت ہونی چاہیے لیکن ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو یاد رکھیں ابھی گھبرائیہ مت سنیے سنیے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی آگے چل کے اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں چھونا تو توہین ہے بات کرنا توہین نہیں ہے تو پھر دلیل دے دو نا اگر دلیل نہیں دیتے تو پھر بلا دلیل تم دعویٰ کر رہے ہو بھائی بے غیر دلیل بے غیر دعویٰ کے کیونکہ جیسے چھونا حرام ہے ایسے ہی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی منایا بھائی تو یہ کیسی تم تمہاری دلیل ہے تمہیں ایک تو دعویٰ کرتے ہو اور دلیل بھی نہیں دے رہے ہو اچھا آگے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں چھونا توہین ہے اور دیکھنا توہین نہیں ہے یہ صرف زد کی وجہ سے ہے صرف زد کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر مان لے گا تو کھنس جائے گا نا اس لئے مانے گا نہیں زد پہ رہے گا زد پہ میں زد کے مطالق ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں کیونکہ ایسے ہی بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی بہت لمبی تفصیلی گفتو کا بھی موجود ہے تفصیلات کے ساتھ جوابات دوں گا یہاں پر یاد رکھیں جیسے نبی کا غیر محرم کو چھونا یہ نبی کی توہین ہے تم کہتے ہو ایسے ہی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہونا چاہیے اچھا غیر مقلد کے عالم ہیں عبدالمنان نورپوری یہ مرعط البخاری میں صفحہ نمبر 171 پہ اسی طرح غیر مقلد ایک دوسرے عالم ہیں عبدالسلام مبارک پوری انہوں نے سیرت البخاری میں صفحہ نمبر 54 پہ 54 پہ ایک واقعہ نکل کیا ہے امام بخاری کا کہ امام بخاری جو ہیں نابینا تھے بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی تو ان کی والدہ بہت دعا کرتی ہیں روتی ہیں اللہ سے دعا کرتی ہیں تو خواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے بعد خوشخبری دیتی ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے جب وہ فجر اٹھتی ہیں آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں کہ ارے واقعی میں بچے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے تو اب میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ایک پوئنٹ آپ یہاں پر یاد رکھیں یہاں پر ایک نبی خواب میں آ رہا ہے نبی جو ہیں خواب میں آ رہے ہیں یہ پوئنٹ آپ یاد رکھیں آگے جل کے کام آئے گا انشاءاللہ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی نبی تھے اسی طرح حضرت عبراہیم بھی نبی ہیں تو اللہ کے رسول نے کسی غیر محرم کو چھو دیا تم کہتے ہیں توہین اور یہ بھی یاد رکھو جیسے چھونا بھی توہین غیر محرم کو غیر محرم سے بات کرنا غیر محرم کو دیکھنا بھی تمہارے علم سے بھی کیونکہ یہ بھی توہین ہونی چاہیے تو یہاں پر بھی ایک نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک غیر محرم سے امام بخاری کی والدہ سے بات کرتے ہیں خوصغبری دیتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں یہ کتاب غیر مقلد کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے یہ واقعہ صحیح تو ہے لیکن کہاں ہے غیر مقلد کی کتاب میں یاد رکھو غیر مقلدوں جب وہاں پر توہین ہو گیا نبی کا بات کرنا نبی کا چھونا توہین کیسے نہیں ہوگا جب وہاں پر نبی کا کسی کو چھونا توہین ہو جاتا ہے تو نبی کا بات کرنا بھی غیر محرم سے نبی کی توہین ہونی چاہیے نبی کا کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی نبی کی توہین ہونی چاہیے اگر یہ توہی نہیں ہے تو پھر تم دلیل دے دو نا تو سمجھ میں آیا نہیں یہ صرف زد ہے یہ غیر مکلدوں کا زد ہے ہر دھرمی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مور لگا دیا ہے تم صحیح صحیح دلیلیں دے دو ان کے سامنے بات ساف ہو جائے بات کھل کے آ جائے پھر بھی وہ مانیں گے نہیں یہی تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں مہور لگا دیا ہے تم صحیح جواب دے دو صحیح سب کچھ بتا دو پھر بھی وہ مانیں گے نہیں زد پہ آ جائیں گے جیسا کہ مکہ کے جیسا کہ مکہ کے جو کفار تھے قرآن کے جو مشرق تھے وہ سب کچھ جانتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے پھر بھی مانتے نہیں تھے ایسے ہی غیر مکلد جانتا ہے میں اعتراض غلط کر رہا ہوں پھر بھی اعتراض کر رہا ہے کیا ہوگا بھائیو کیا ہوگا یہی تو ہوگا کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پہ مہور لگا دیا ہے بہرحال اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اور آگے آپ کو بتاؤں ابھی بہت اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جوابات سنیے انشاءاللہ ان کے اعتراضات کی بنیادیں ہل جائیں گی ابھی آئیے آگے آئیے آگے باتیں کرتے ہیں یہ جو واقعہ خزائل عمال میں مولانا سیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہو نے نقل کیا ہے یہ واقعہ آپ سن لیجئے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گا بہترین بات بتاؤں گا یہ واقعہ اصل میں خواب کا ہے یہ واقعہ خواب کا ہے ابھی میں دلیل دوں گا گھمرا یہ مت دلیل دوں گا یہ واقعہ جو ہے یہ جو لڑکے کا واقعہ ہے جو ان کے والدہ کو اللہ کا رسول جو ہے ہم ان کو اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں یہ واقعہ خواب کا ہے جبکہ غیر مکلد یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کس کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ ہے یہ خواب کا واقعہ اگر بتا دیں گے کہ خواب کا واقعہ ہے لوگ کہیں گے گھرے پھر یہ اتراز کیوں کر رہے ہو بھائی تو انہی کے آدمی ان کو جودہ مارنے لگیں گے کیونکہ خواب میں آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خواب کے واقعہ کو تم وہاں اتراز کیوں کر رہے ہو جبکہ وہ غیر مکلد بتاتے نہیں ہیں کہ واقعہ کس کا ہے بیداری کا ہے وہ خواب کا ہے ہاں اتراز کر ڈالتے ہیں بتاتے نہیں ہے خواب کا ہے یا نہیں ہے سراسر دھوکہ دے رہے ہیں کیوں اگر بتا دیں گے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے ان کا پول کھل جائے گا اتراز کرنے والوں پر انہی کے آدمی جوتہ ماریں گے کیوں اس لئے یہ خواب کا بتاتے نہیں ہیں تاکہ فضائل آمال سے لوگوں کو بدگمان کریں لوگوں کو بھڑکائیں فضائل آمال سے دور کریں اگر بتا دیں گے یہ واقعہ خواب کا ہے تو پھر لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ اتراز تو بیجا کر رہا ہے یہ بے فضول بکواس کر رہا ہے یہ تو فضائل آمال پر بھوک رہا ہے لوگ تو خود بکت سمجھ جائیں گے جب واقعہ خواب کا ہوگا اب آپ کو میں دلیل دوں یہ واقعہ خواب کا ہے حضرت سیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہو نے اس واقعہ کو جو لکھا ہے اس سے پہلے ہیڈنگ لگایا ہے اس واقعہ سے پہلے بھی دو واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے ایک واقعہ عبدالواحد کا دوسرا واقعہ صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا یہ دونوں واقعہ میں بلکل لبز خواب موجود ہے لبز خواب موجود ہے یہ دونوں جو واقعہ ہے اب تیسرے نمبر پر یہ واقعہ جو نوجوان کا واقعہ تھا جس پہ اعتراض ہو رہا ہے یہ واقعہ تیسرے نمبر پر لکھا ہے اس سے پہلے انہوں نے باب باندھا ہے کھول کر دیکھئے گا فضائل اعمال جل نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو ستاون کھولیے فضائل دروش شریف میں انہوں نے اوپر لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہوں یہ جو ابھی نیچے جو واقعات لکھنے والا ہوں مردے کو خواب میں دیکھنے کا دیکھنے کا عمل یہ انہوں نے لکھا ہے دیکھے کھول کے مردے کو خواب میں دیکھنے کا عمل یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں اب جو میں اس کے نیچے نیچے واقعہ لکھتے جاؤں گا تو یہ جتنے واقعات ابھی لکھوں گا میں اس باب کے تحت میں اس عنوان کے تحت میں وہ سارے خواب کے واقعات ہوں گے لہٰذا حضرت نے جو یہ واقعہ جو لکھا ہے جس پہ اعتراض ہو رہا ہے یہ خواب کے باب کے تحت میں لکھا ہے اگر اس واقعہ کو خواب کا واقعہ نہیں مانا جائے تو پھر باب سے اس واقعہ کی کیا مناسبت ہوگی سمجھ میں آیا کہ ہاں مناسبت ہے اسی وجہ سے حضرت نے اس کو اس باب کے تحت میں اس جو عنوان کے تحت میں جیسے کہ بخاری میں آتا ہے کتاب التحارت تحارت کا بیان اب اس کے نیچے نیچے جو پاکی کے مسائل ہیں پاکی کی حدیثیں ہیں وہ ہی لائی جاتی ہیں اب آ رہا ہے تحارت کا بیان اس پہ ایسی حدیث آ جائے کہ جو کتاب البیو کی ہو اور اس میں تحارت کے کوئی تذکرہ ہی نہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے یہ تو تحارت کا بیان یعنی پاکی نا پاکی کا عنوان باندھ رہے ہیں اور حدیث لا رہے ہیں خرید و فروخت کی حدیث جبکہ پاکی نا پاکی کے اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا ان پہ اعتراض ہوگا جبکہ وہاں یہ ایسی حدیثیں لانی ہیں جو پاکی نا پاکی سے متعلق ہو ایسے ہی حضرت نے یہاں پر باندھ آئے مردے کو خواب میں دیکھنے کے دیکھنے کے عمل بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے یہ جو واقعہ کیوں یہ جو واقعہ لکھا ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جیسے کہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ دو واقعہ اس سے پہلے اس میں خواب کا تذکرہ موجود ہے تیسرے نمبر پہ جو آ رہا ہے یہ بھی خواب سے متعلق کیوں کیونکہ حضرت کے جو طرز عمل ہے جس انداز سے وہ لکھتے آ رہے ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ خواب کہی ہو سکتا ہے نمبر ایک پہلے جو دو واقعہ ہیں وہ بھی خواب کا لفظ اس میں موجود ہے اسی لئے اس کو بھی خواب کا واقعہ ہی مانا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باب باندھا گیا ہے جو عنوان ڈالا گیا ہے یہ اس میں لکھ دیا گیا ہے مردے کو خواب میں دیکھنے کا عمل لہذا یہ بات صاف ہو گئی یہ بات واضح ہو گئی یہ واقعہ جو ہے یہ خواب کا واقعہ ہے حقیقت کا واقعہ نہیں ہے یہ خواب کا واقعہ ہے لہذا اگر اب بھی کوئی نئے مانے تو کیا کیا جا سکتا ہے نئے ماننے والے کے لئے کوئی علاج نہیں ہے بھائی اگر کوئی زد پہ آ جاتا ہے ایک برہمن تھا وہ کہتا ہے کہ پانچ میں پانچ اگر ہم ملاتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے سب کہتے ہیں دس تو ہوگا سب جانتے ہیں تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ پانچ میں پانچ ملانے سے کتنا ہے تو لوگ بتا تو ضرور دیں گے اور وہ جو برہمن تھا وہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ بتا دے گا کہ پانچ میں پانچ ملانے سے کتنا ہے میں اسے ایک لاکھ روپے انام دوں گا اعلان کر دیتا ہے اس کی بیوی کہتی یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ پانچ میں پانچ ملائیں گے تو دس ہو جائے گا اب برامان کہتا ہے ارے وہ تو بتائیں گے پانچ میں پانچ ملانے سے دس ہوگا میں تو مانوں گا ہی نہیں دس ہوگا میں مانوں گا کیوں دوں گا کیوں میں تو مانوں گا ہی نہیں ایسے ہی یہاں پر ان کو سمجھ بھی آ جائے سب کچھ جان بھی لیں پھر بھی مانیں گے نہیں زد پہ آ جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود اقرار نہیں کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہم بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راہ دکھائے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ واقعہ خواب کا ہے تو حدیث میں آتا ہے روفی القلم علی ثلاث کہ اس میں سے ایک آگے آتا ہے حدیث کے آگے ہے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 2350 پہ یہ بالکل صحیح روایت ہے بالکل صحیح حدیث موجود ہے کہ قلم کو جو ہے اٹھا لیا گیا ہے تین چیزوں سے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے اٹھ جائے جب تک آدمی نین پہ رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی شریعت تو حکم لاغو نہیں ہوگا اس لئے اگر کوئی نین پہ طلاق دیتا ہے تو طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ نین میں ہے اسی لئے یہاں پر اگر نین جو ہے نین کی وجہ سے اس پہ کوئی شریعت کا حکم شریعت کا جو ہے کوئی حکم نہیں چلے گا اس اوپر جب نین کے حالت میں انسان ہوتا ہے حدیث موجود ہے آپ کو بتا دوں جہاں تا یہ بات اگر واضح ہو گئی کہ یہ خواب کا واقعہ ہے جو حضرت نے ذکر کیا ہے تو خواب میں اصل وہ منظر کو نہیں دیکھا جاتا ہے خواب کی تعبیر دیکھی جاتی ہے کہ اس خواب میں کیا بتانا چاہتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اگر حدیقت حال کو دیکھا جائے تو پھر یاد رکھو حدیث پہ بھی یہ اعتراض ہو جائے گا کیسے؟ نشکا صریف میں حدیث نمبر 6171 پہ مسند احمد میں جل نمبر 44 صفحہ نمبر 49 پہ حدیث نمبر 26878 کھول کر دیکھئے بلکل صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب ہے وہ خواب میں دیکھتی ہیں اللہ کا رسول کے پاس آتی ہیں گھبرائی رہتی ہیں اللہ کا رسول نے کہا کہ کیا دیکھا ہے خواب میں کہتی ہیں کہ بہت برا خواب ہے اللہ کا رسول جب بار بار پوچھتے ہیں تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے ایک گوست کٹ کر گر گیا اور میرے گھر پہ آ گیا ایک ٹکڑا تو اللہ کے رسول پھر تعبیر بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ارے مبارک ہوئی تو بہت اچھا خواب ہے تمہارے گھر میں جو ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو ہے ان کے گود میں ایک بچہ پیدا ہوگا ان کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عن پیدا ہوتے ہیں لیکن دیکھئے خواب میں دیکھنے میں کتنا خطرنا خواب تھا کتنا جو ہے غلط قسم کا خواب تھا دیکھنے میں بظاہر لگ رہا تھا اللہ کے رسول کے جرم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گر گیا یہ کتنے خطرنا خواب ہے لیکن تعبیر دیکھئے کتنا اندہ تعبیر ہے اس کی تعبیر کتنی بہترین تعبیر ہے لہٰذا خواب میں حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے خواب میں دیکھا جاتا ہے اعتبار کیا جاتا ہے تو تعبیر کا لہٰذا یہ واقعہ جو حضرت نے ذکر کیا ہے سیخ الحدیث صاحب نے یہ خواب کا واقعہ ہے تم اس کو حقیقت پر محمول کر رہے ہو یہ تمہاری جہالت ہے علم سے دور ہونے کی وجہ سے علم سے دور اور علماء دیوبن سے بغض اور عداوت کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھتا فرمائے پھر آگے آئیں میں انشاءاللہ اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا جاؤں یہ تو پہلا اعتراض تھا جس کا جواب میں نے دیا ہے اور جو اعتراضات ان کے چار اور اعتراضات ہیں وہ اتنے امدہ نہیں ہیں اتنے بڑے اعتراضات نہیں ہیں لیکن ہاں جواب ایسے دوں گا نا کہ ان کی بولتی بند ہو جائیں گی ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی دوبارہ اس واقعے پر اعتراض کرنے کی جررت نہیں ہوگی ایک اعتراض اس میں سے یہ کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو چہرہ روشن ہو گیا پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بلکل صحیح ہو گیا تو یہ ایسا ہے کہ مشکل کشا کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے کہ مشکل کو دور کر دینے والے یہ مشکل کشا کی دعوت ہے فضائل عمال میں لہذا یہ شرک کی تعلیم ہے مشکل کشا اللہ کے رسول کو سمجھنا یہ شرک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ مشکل کشا سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ شرک ہے یہ ہم بھی کہتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ فضائل عامل میں شرک کی تعلیم دی جا رہے ہیں کیوں اس لئے کہ فضائل عامل میں مشکل کشائی کی تعلیم دی جا رہی ہے اچھا اگر اس واقعے سے مشکل کشائی کی تعلیم تمہیں نظر آ رہی ہے تو پھر آگے سنو نا میں آپ کو بتاتا چلوں سناتا چلوں کہ اسی واقعہ میں مشکل کشائی کی تعلیم اگر یہ ہو جاتی تو پھر یہ جو دعا کر رہے تھے یہ جو نوجوان ہیں یہ دعا کرتے ہیں جب اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہیں کہ کالا چہرہ بلکل کالا ہو گیا ہے پیٹ پھول گیا ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کر نبی سے مانگتے لیکن کس سے مانگ رہے ہیں یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فضل آمان کھول کر دیکھئے یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں یہاں تھے یہاں اس اس واقعہ پہ تو اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تم کہہ رہے ہو کہ نبی سے جو مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر کہاں وہ نوجوان جو تھے کیا وہ اللہ کے نبی سے مانگ رہے تھے یہاں تو اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ سے مانگ رہے تھے نبی تو صرف ذریعہ بن رہے تھے اگر یہ کہا جائے کہ نبی نے تو صحیح کیا یہی تو مشکل قسائی کی تعلیم ہے اچھا یہ بات ہے بخاری شریف کھولو نا بخاری شریف جل نمبر دو سوفہ نمبر چھے سو پانچ کھولو حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھے بخاری شریف کھول کر دیکھئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوِ خیبر کے موقع پہ جنگِ خیبر کے موقع پہ ان کی پنڈلی پہ ان کے پیر پہ چوٹ آ جاتی ہے درد ہونے لگتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تین مرتبہ دم کرتے ہیں تو وہ چوٹ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتی ہے وہ جو درد تھی وہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جاتی ہے اسی طرح جنگِ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں کچھ درد ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اپنا لعاب مبارک جو تھوک ہے تھوک کو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو وہ بیماری جو حضرت علی کی آنکھوں میں درد ہو رہی تھی وہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتی ہے یہ بھی کہاں پر ہے یہ بھی بخاری شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 605 پہ حدیث نمبر 4610 کھول کر دیکھئے کیا ان واقعات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح نہیں کیا ان واقعات میں حضرت ام سلمہ کی جو ہے درد کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دور کر دیا اسی طرح حضرت علی کی آنکھوں کی جو بیماری تھی اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دور کر دیا کیا ان واقعات پہ بھی مشکل کشائی کی تعلیم تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے بتاؤ نہ غیر مقلدوں ابھی اعتراض کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جب اللہ کے رسول نے صحیح کر دیا تو تم کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے صحیح کر دیا لہٰذا مشکل کشائی کی تعلیم یہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح کر دیا تو یہاں پر تمہیں مشکل کشائی کی تعلیم نظر نہیں آئی نہیں تم تو بغض اور عداوت میں ڈوبے ہوئے ہو تمہارے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا ہے تمہیں تو فضائل آمال پہ اعتراض نظر آتا ہے جبکہ وہی باتیں بخاری میں موجود ہیں جررت تمہاری ہوتی نہیں ہے کہ بھی بخاری کے خلاف بولو ہاں اگر بخاری کے خلاف بولو گے تمہاری عوام تمہیں ڈنڈا بجائی گی جوتے مارے گی تمہاری عوام لیکن ہاں فضائل آمال کے خلاف بکواس تم کر ضرور لیتے ہو یاد رکھو لیکن ہاں علماء دیوبند جب تک زندہ ہے نا تمہارے ہر اعتراضات کے جوابات دیتے جائیں گے یہاں پر جو تم اعتراض کر رہے تھے کہ فضائل آمال پہ مشکل کشائی کی تعلیم ہے تو یہی اسی طرح کے معاملات میں آپ کو بخاری شریف سے دکھا دیا تو یہاں پر بھی یہی عشقال ہونا چاہیے جو تم یہاں پر جواب دوگے اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں ہے ان واقعات سے اگر تم جو جواب تم دوگے وہی جواب ہم وہاں پر بھی دیں گے جو فضائل آمال کے واقعہ پہ موجود ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو صحیح کیا ہے بظاہر حقیقت میں اللہ نے صحیح کیا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی اس واقعہ پہ فضائل آمال کے حقیقت میں اللہ نے صحیح کیا ہے اللہ کے رسول تو ذریعہ بنے ہیں اس پہ تو کوئی مشکل کشائی کی تعلیم نہیں ہے اگر یہ نوجوان اللہ کو چھوڑ کر نبی سے مانگنے لگتا نبی سے دعا کرنے لگتا یہ مشکل کشائی کی تعلیم ہو سکتی تھی لیکن یہاں تو یہ خاص توحید کی تعلیم ہے یہ تو اللہ سے دعا کرتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اب غیر مقلل دو اعتراض کرنا تو کم سے کم بند کر دو اچھا اور آگے آئیے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات تو کبھی صحابہ کے ساتھ انبیاء کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں یہ ایک واقعہ نہیں یہ تو بہت سارے واقعات پہ یہ اعتراض ہوتا ہے فضائل آمال کے فضائل آمال کے بہت سارے واقعات پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ تو کبھی انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا کبھی صحابہ اکرام کے ساتھ نہیں ہوا یہ کیسے ہو گیا جو انبیاء بھی نہیں ہے صحابہ بھی نہیں ہے تو کیا یہ صحابہ سے بڑھ گئے اعتراض کتنا دمدار ہے دیکھئے نا کیا یہ صحابہ سے بڑھ گئے کیا یہ نبیوں سے بڑھ گئے کیا یہ اللہ کے رسول سے بڑھ گئے کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیس نہیں آیا ہاں ان ولیوں کے ساتھ آ گیا لہٰذا یہ واقعہ جھوٹا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا کیا یہ ان سے بڑھ گئے؟ اچھا یہی اعتراض کر رہے ہونا تو سنونا بھاگنا مد بھائی سننا الموجم القبیر لت لبرانی میں جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چھے حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دس پہ مجموع زوائد میں حدیث نمبر پندرہ ہزار آٹھ سو چورانسی کھول کر دیکھئے بلکل صحیح حدیث بلکل صحیح حدیث موجود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر پلائے گیا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا اور زہر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا زہر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا دیکھئے بسم اللہ پڑھ کر پی رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے جبکہ بخاری شریف میں حدیث کھول کر دیکھئے گا حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھائیس پہ حدیث نمبر کھول کر دیکھئے وہ حدیث وہاں پر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک یہودی عورت زہر کھلا دیتی ہے تو اللہ کے رسول پہ اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے اللہ کے رسول پہ اثر ظاہر ہو جاتا ہے لیکن صحابی رسول کو پر اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے صحابی رسول زہر پی جاتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جبکہ یہاں پر صحابی رسول زہر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کوئی اثر نہیں جبکہ اللہ کے رسول پی رہے ہیں تو اثر ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی حدیث کا انکار کرو نا تو یہاں پر بھی حدیث کے خلاف بھکو نا حدیث کے خلاف بکواس کرو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول پہ اثر ہو گیا صحابی کو پر اثر نہیں ہوا تو کیا صحابی اللہ کے رسول سے بڑھ گئے ارے بولو نا تو کیا صحابی اللہ کے رسول سے بڑھ گئے نہیں صحابی اپنی جگہ ہے اللہ کے رسول اپنی جگہ ہے وہ صحابی کی کرامت تھی اللہ کے رسول کی کرامت اللہ کے رسول کے موجزے اپنی جگہ ہیں یہ تو اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی قادر مطلق ہے اللہ تعالی تو قادر مطلق ہے جس کے ساتھ جیسے چاہے گا کر سکتا ہے وہاں پر انہوں نے پی لیا تو کوئی اثر نہیں ہوا اللہ رسول نے زہر کھا لیا تو اثر ہو گیا یہ تو اللہ کی قدرت ہے تو جب یہاں پر فضائل آمال کے واقعات پر ایک واقعہ نہیں فضائل آمال کے کتنے سارے واقعات پر یہ اتراز ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی اتراز کرو نہیں کر سکتے بھائی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو جب سمجھ میں آیا کہ نہیں یہاں جو فضائل آمال پر تم اتراز کر رہے ہو یہ دشمنی بغز اور عدابت کی بنا پر حقیقت کی وجہ سے تم اتراز نہیں کر رہے ہو اور آگے بتا دوں آگے بتاؤں آپ کو کہ حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن تلاوت کر رہے ہیں رات میں اور بادل چھا جاتا ہے فرشتیں اتر آتے ہیں آسمان سے فرشتیں آ جاتے ہیں اور گھوڑا جو ہے ان کا بدکنے لگتا ہے اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا ہوتا تھا کہ آسمان سے فرشتیں اتر رہے تھے اس لئے گھوڑا بدک رہا تھا یہ کہاں پر ہے یہ بخاری شریف میں بخاری غیر مقلدو بھاگنا مت بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ پہ پانچ ہزار اٹھارہ پہ دو دو جگہ موجود ہے کھل کر دیکھئے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں آسمان سے فرشتیں اترتے ہوں ہاں اترتے ضرور ہوں لیکن روایت ایسی کوئی نہیں ملتی ہے تو کیا بخاری شریف کے اس واقعے پہ تم یہ اتراز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں فرشتیں اتر رہے تھے آسمان سے فرشتیں آ رہے تھے بادل چھا رہا تھا گھڑا بھی دک رہا تھا ایسا اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی نہیں ہوا صحابی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا اتراز کرو نا تو بخاری میں حدیث موجود ہے نہیں اتراز کر رہے ہو کیوں کرو نا بھائی نہیں کر سکتے تم ارے بھائی بخاری میں حدیث موجود ہے سمجھ میں آیا کہ جیسے تم یہاں پر اتراز نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسے چاہے گا اس طرح کا معاملہ دکھا سکتا ہے جس کے ساتھ جو کرامت چاہے گا وہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کر سکتا ہے لہٰذا تم اس حدیث پر اتراز نہیں کر سکتے اسی طرح تم یہاں پر بھی جو فضائل عامال پر واقعہ موجود ہے اس پر بھی تم اتراز نہیں کر سکتے اگر کرو گے تو ان واقعات پر بھی تمہیں اتراز کرنا پڑے گا بھاگنا مت بھائی ابھی جواب سنو آگے آپ کو بتا رہا ہوں اور بھی اترازات ہیں نا نمبر چار یہ تو تین اترازات کے میں نے جوابات دے دی ہیں تفصیلات کے ساتھ اور ایسے جوابات کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی بولتی بند ہو جائیں گی نمبر چار اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام علم الغعب تھے اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پر ایک عورت کے ساتھ اس طرح عاملہ پیش آ رہا ہے اس کا چہرہ کالا ہو گیا پیٹ پھول گیا اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول علم الغعب تھے اور علم الغعب کی تعلیم فضائل عامل میں دی جا رہی ہے غیر مکلد اتراز کرتے ہیں نا اچھا جب اللہ کے رسول کو پتا چل گیا تم کہہ رہے ہو کہ یہ علم الغعب کی تعلیم ہے تو اچھا بھئی بخاری شریف کھولو نا بخاری غیر مکلدو بخاری سے بھاگنا مت بخاری شریف کھولو نا حدیث نمبر 1387 بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث حضرت آئیسہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج میں مر جاؤں گا آج میں مر جاؤں گا آج میں وفات پا جاؤں گا حضرت ابو بکر جو ہے یہ بتا دیتے ہیں یہ وہ واقعہ کہاں پر موجود ہے بخاری میں کیا اس سے بھی عالم الغعب حضرت ابو بکر ثابت نہیں ہوئے تمہارے کہنے کے مطابق جب اللہ کے رسول کو پتا چل گیا تو یہاں پر بھی حضرت ابو بکر کے عالم الغعب تھے ان کو پتا چل گیا کہ آج میں مر جاؤں گا تو جیسے تم وہاں پر اعتراض کرتے ہو تو یہاں پر بھی اعتراض کرو نا بخاری کے حدیث پر حضرت ابو بکر کے واقعہ پر اعتراض کرو نا اچھا آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح بخاری شریف کھولیے گا بخاری سے بھاگنا مت گہر مقلدو بخاری شریف کھولیے گا حدیث نمبر 3950 پر حضرت عمی جو ہے آپ علیہ السلام کے بہت ساری موجزات تھے اس میں سے جنگ بدر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جگہ کی تائین کے ساتھ یہ بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ کون کون مرے گا اسی طرح اس میں سے ایک واقعہ جو بخاری شریف کے میں نے حوالہ دیا ہے کہ امیہ بن خلف یہ جو تھا مشرق تھا اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ قتل ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس کا قتل ہوگا امیہ بن خلف کا لہٰذا بدر کے موقع پر جنگ بدر پر اس کا قتل ہوتا ہے تو اللہ رسول اللہ پہلے سے خبر دے دی ہے کہ امیہ بن خلف کا قتل کیا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں پر تو یہاں پر بھی تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اللہ رسول عالم الغیب ہے جب یہاں پر عالم الغیب ثابت ہو رہا ہے تو تم بھی یہاں پر اعتراض کرو نا بخاری پر نہیں بخاری پر اعتراض کرو گے تو تمہارے لوگ جوتے ماریں گے تمہارے لوگ تمہاری عوام جوتے مارنے لگے گی بخاری پر اعتراض نہیں کر سکتے یاد رکھو جو تم یہاں پر جواب دوگے ان واقعات پر جو میں نے پیش کی ہیں یہی جوابات ہم تمہیں دیں گے فضائل عامال کے اس واقعے پر جو تم جواب دوگے وہی ہمارا جواب ہوگا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ کی رسول کا موجزہ تھا یہاں پر تو اللہ کی رسول کا موجزہ تھا اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ کی رسول کو جو پتا چلا نا یہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے اللہ تعالی نے بتا دیا لہٰذا اللہ کی رسول کو پتا چل گیا اسی طرح ہم یہ بھی کہیں گے یہاں پر جو اللہ کی رسول آ رہے ہیں یہاں پر جو اللہ کی رسول آ رہے ہیں حج کے موقع پر جو نوجوان کا واقعہ ہے یہاں پر بھی اللہ تعالی بتا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے عالم الغیب کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے جب فضائل عامال کے اس واقعے سے عالم الغیب کی تعلیم ہو رہی ہے تو بخاری صریف کے ان واقعات سے بھی عالم الغیب کی تعلیم تمہارے کہنے کے مطابق ہو رہی ہے لہٰذا بخاری کے خلاف بھی کتابیں لکھ ڈالو نہ نہیں لکھ رہی ہو بھائی جب لکھ ہوگے تو جوتے کھا جاؤ گے تمہاری عوام کے پاس سے لہٰذا یہ اعتراض بھی تمہارا بے جا ہے ہٹ دھرمی جہالت ہے علم سے دوری کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں ہے بھائی ایک بات اور آپ کو بتا دوں یاد آگئی مجھے بیچ میں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ یاد رکھیں یہ خواب کا واقعہ ہے یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے لہٰذا اس سے عالم الغیب کی تعلیم کہنا یہ سراسر جہالت ہے کیونکہ یہ خواب کا واقعہ ہے بھائی خواب کا واقعہ خواب کا واقعہ ہے تو یہ اعتراض سارے بیجا ہیں بھائی صرف علم سے دوری کی وجہ سے ہیں اور کچھ نہیں ہے آخری اعتراض پانچوں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام وفات کے بعد دنیا میں گھوم رہے ہیں دنیا میں آتے رہتے ہیں اس واقعے سے ایسے پتا چل رہا ہے واہ اعتراض کرتے ہیں اچھا بھائی اعتراض تم نے کر دیا لیکن جواب بھی سن جاؤ نا بھاگنا مت بھائیو غیر مقلی تو بھاگنا مت جواب سنتے جانا اچھا اگر یہ تم اعتراض کر رہے ہو نا وہ جو میں نے واقعہ امام بخاری کی والدہ کا پیش کیا تھا ان کے خواب میں وہ بھی کن کی کتابوں سے مرعت البخاری میں صفہ نمبر 181 پہ سیرعت البخاری میں صفہ نمبر 54 پہ یہ کن کی کتابیں ہیں غیر مقلدین کی عبدالسلام مبارک پوری کی اسی طرح ان کا جو دوسرا عالم تھا عبدالمنان نورپوری ان کی کتابیں یہ بھی غیر مقلد کی کتابیں ہیں دو کتابیں جو میں نے حوال دیاں ہیں ان میں جو امام بخاری کی مطالق لکھا ہے تو یہاں پر جو ہے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ تو خواب کا ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا جس واقعہ پر اعتراض ہو رہا ہے یہ واقعہ خواب کا ہے جب خواب کا واقعہ ہے تو یہ اعتراض کرنا تمہارا بیجا تھا لیکن اگر پھر بھی اعتراض کر رہے ہو خواب کا واقعہ ہونے کے باوجود تو پھر یہاں پر بھی جو غیر مقلد کی کتابیں ہیں اس پر جو یہ واقعہ لکھا ہے حضرت امام بخاری کی والدہ کا کہ حضرت ابراہیم آتے ہیں یہ بھی تو نبی تھے نا تو کیا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں گھنتے رہتے ہیں وفات کے بعد دنیا میں آتے ہیں ارے بتاؤ نا یہاں پر بھی اعتراض کرو نا تو فضائل عمال پر جیسے اعتراض کر رہے تھے اور کے خلاف بقواس کر رہے تھے جا تم نے کبھی غیر مقلد کے ان عالم کے خلاف بقواس کی ہے تم نے غیر مقلدوں کے خلاف کبھی بھڑ گیا ہے تم نے کبھی کہا ہے کہ غیر مقلد کا یہ عالم جو کتاب پر لکھا ہے یہ غلط ہے یہ شرک کی تعلیم ہے یہ جہالت ہے کبھی تم نے بھوکا ہے نہیں بھوکا ہے لیکن ہاں فضائل عمال پر تم کو نظر آ گیا وہاں نظر نہیں آیا کہاں بھاگو گے بھائی نہیں بھاگ سکتے اچھا بھائی یہ بات ہیں نا آگے اور بھی جواب سنو بھائی یہ تو جواب میرا مختصر تھا حضرت ابن جوزی نے تفصیل یہ واقعہ ایک لکھا ہے ملاقات کے بارے میں ایک صاحب جو ہے ان سے ملاقات کرتی ہیں یہ کہاں لکھا ہے صفات الصفہ صفات الصفوہ میں صفات الصفوہ میں امام ابن جوزی کی کتاب ہے جل نمبر دو صفہ نمبر 157 پر حضرت خجر علیہ السلام یہ نبی ہیں ان سے ایک صاحب ملاقات بھی کر رہے ہیں اسی طرح امام زہبی نے سیار اعلام النبلہ میں جل نمبر پانچ صفہ نمبر 122 میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرت خجر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اچھا بھائی یہ بھی تو نبی تھے نا تو یہ بھی تو دنیا میں گھوم رہے ہیں نا اچھا بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ الرسول کیسے دنیا میں آ سکتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی کوئی دنیا میں آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی تو خواب میں حضرت ابراہیم آ رہے ہیں جیسا یہاں پر خواب میں اللہ الرسول آ رہے ہیں تو یہاں پر تمہیں اعتراض نہیں کر سکتے وہاں پر کیوں اتراز کر رہے ہو ایسے ہی یہاں پر بھی حضرت خزر خزیر علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے یہاں پر تمہیں اتراز نہیں کر رہے ہو کیوں نہیں اتراز کر رہے ہو کبھی ان کے خلاف تم نے بھڑکایا ہے کبھی ابن جوزی یہ خلاف تمہیں کتابیں لکھی ہیں کبھی صفات اس صفحہ جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کے خلاف اسی طرح سیر عالم النبلہ جو امام زہبی کی کتاب ہے ان کے خلاف کبھی تم نے بھڑکایا ہے کبھی تم نے بھوکا ہے نہیں بھوکا ہے لیکن فضائلہ مال کے اوپر بھوک رہے ہو بھائی کیوں بھوک رہے ہو بھائی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری جہالت ہے یہ ہر درمی ہے یا تمہارے دلوں پر اللہ نے مون لگا دیا ہے اسی لئے تم یہ کام کر رہے ہو اچھا بھائی یہ واقعہ جو ہے نی حضرت خزیر علیہ السلام کا اسی طرح بہت ساری حضرات نقل کر رہے ہیں اسی طرح کے واقعات اسی طرح کے واقعات حضرت خزیر علیہ السلام کے امام سیوتی نے اپنی کتاب میں الدر المنصور میں الدر المنصور میں جو تفسیر کی کتاب ہے جل نمبر پانس سفہ نمبر چار سو نو پر لکھا ہے امام ابن کسیر نے القرآن العظیم ایک جو تفسیر کی کتاب ہے انہوں نے اس پر جل نمبر نو سفہ نمبر ایک سو اسی پر لکھا ہے لیکن تم نے کبھی ان علماء کی خلاف امام سیوتی کے خلاف امام ابن کسیر کے خلاف تم نے کبھی لوگوں کو بھڑکایا نہیں لیکن ہاں فضائل عامال کے خلاف بھڑکا رہے ہو بھوک رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تمہاری جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان بھوکنے والوں کو فضائل عامال کے خلاف بکواس کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یاد رکھیں میں ہمیں اسہ کہتا ہوں فضائل عامال ہو یا علماء دیوبن کے خلاف جو بھی بھوکتے ہیں نا یہ جاہلوں کے سامنے بھوکتے ہیں عالموں کے سامنے نہیں اگر عالموں کے سامنے بھوکیں گے نا ان کی پول کھل جائے گی علماء اکرام ان کے جو غلط کارنامے ہیں نا ان کے اترازات کے حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گے اس لئے ہاں عوام کو بھڑکائیں گے نیٹ میں بیٹھ کر بکواس بازی نیٹ بیٹھ کے زبان درازی کرنا لگیں گے لیکن حقیقت کی بات آئے گے تو بھاگ جائیں گے چھوک جائیں گے کہاں جائیں گے بھائی بہر کیف اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں غیر مقلد کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا اگر بھڑکاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر اُل جاتا ہے یاد رکھیں ترہ بلا تردد علماء جو بند سے رافتہ کریں میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے 890899343 میرے نمبر اپنے چینل پر موجود ہے میرے چینل سے ہر ویڈیو پر موجود ہے آپ لے لیجئے نا ہر طرح کی باتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے ان باتوں کو یہ جو واقعی ہے کہ میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے نا جو اعتراضات کر رہے تھے اس کا جو میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے ان باتوں کو جو آپ اپنے دوستوں کے پاس بھیجیں تاکہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آئے لوگوں کو پتا چلے کہ کیسے کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین اگر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں